ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو آور کوکنگ بلوک آج ملے کر آئی ہوں ہولی اسپیسر کے لے کے مالپوئے کی ریسپی جو کھانے میں بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے اور دیکھنے میں یہ دیکھئے دیکھ رہا ہے نا بہت ہی سوادشت تو اسے بنانے کے لیے میرے پورے ویڈیو کو دھیان سے جرور دیکھیں اور یدی ویڈیو پسند آئے تو پلیز 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 اسے لائک کریں اور اگر نئے ہیں اس چینل پہ تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو چلیے بناتے ہیں ہولی اسپیسر کے لے کے مالپوئے کی ریسپی وہ بھی بہت ہی آسانی سے کے لے کے مالپوئے بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا سامگری چاہئے تو سب سے پہلے ہم نے یہاں لیا ہے میہدہ ڈیر سو گرام سوجی بھی ڈیر سو گرام اور چینی بھی ڈیر سو گرام اور ایک کیلہ ہاں ہاں سوکھے ناریل اور تھوڑے سے ملائی فریس ملائی اور ہڑی نائچی اور سو سب سے پہلے ہم کیلے کو چھیل لیں گے تو یہاں ہم نے کیلے بھی قریب سو سے ڈیر سو گرام کے آس پاس کے ہوں گے یہ دیکھیں موٹا سا کیلہ ہے اگر پتلے کیلے ہو تو آپ ڈو ڈال سکتے ہیں اسے زیادہ کیلہ نہ ڈالیں تو سب سے پہلے ہم ایک مکسی جار میں کیلے لیں گے اور ناریل اور چینی اسی میں ہم ہری لائچی کو بھی چھیل کے ڈال دیں گے اور اسے ہم پیس لیں گے تو یہاں دیکھیں تو یہاں دیکھیں فرنس ہمارے کے لئے ناریل اور چینی پاوٹ اچھ سے پیس گیا ہے اب ہم اس میں ملائی ڈالیں گے اور اسے بھی اچھے سے پیس لیں گے تو اگر ملائی نہیں ڈالنا چاہے تو آپ اس میں تھوڑا سا کھویا ڈال سکتے ہیں تو اسے بھی ہم اچھے سے پیس لئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے سوجی اور تھوڑا سا دودھ اور اسے بھی ہم اچھے سے مکسی میں گھما لیں گے تاکہ ایک اچھا سا گھول تیار ہو جائے تو دیکھیں فرنس کتنے اچھے گھول ہمارے تیار ہوئے ہیں اب ہم اسے ایک برچن میں ڈال لیں گے یہاں ہم نے مکسی جار کو بھی دھوکے تھوڑا سا دودھ سے ہی دھو لیا ہے اور اسے بھی ہم ہم جھول میں ڈال دیں گے تاکہ ہماری مکسیر برباد نہیں ہو اب ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اور اسے ہم اچھے سے ایک گھول تیار کریں گے ہمیں مکسر پہinas ایک ساتھ نہیں ڈال bandaboom اور اسے ہم اچھے سے مکس کرنا ہے یہاں دیکھا لیں ڈال مکسINA ہے اور تھوڑا میدہ ڈال رہے ہیں تو اسی طرح ہمیں گھول تیار کرنا ہے سبھی دودھ اور میدے کو ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے اور اسے ہمیں اچھی سی مکس کر کے سبھی میدے اور دودھ کو ڈال کے ایک اچھا سا گھول تیار کرنا ہے تو گھول ہمیں بہت زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا ہے اور بہت زیادہ موٹا بھی نہیں کرنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں فرنس کس طرح کا گھول ہم نے تیار کرنا ہے تو اسی طرح ہم نے مالپوئے کا گھول تیار کر لینا ہے اور اب ہم اس میں لاشٹ میں ڈال رہے ہیں سونپ ڈالنے سے مالپوئے کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے تو اگر آپ لوگ کو پسند ہو تو ضرور ڈالیں اب ہم اسے قریب ایک سے دو گھنٹے کے لیے ریشت پر رکھ دیں گے کم سے کم ایک گھنٹہ تو ریشت پر ضروری رکھیں تو یہاں دیکھیں فرنس ہم نے اسے دو گھنٹے ریشت کر بایا ہے اور دیکھیں فرنس کتنے اچھی سے ہمارے مالپوئے کے گھول اچھے سے پھول گئے ہیں اب ہم گھول میں تھوڑا دودھ ڈال کے اسے تھوڑا پتلا کر لیتے ہیں تو اسے ہمیں گھول کو بہت زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا ہے فرنس اور یہ جو دودھ ہے جو ہم نے ہاف لیٹر دودھ لیا تھا اسی میں سے بچا ہوا دودھ ہے تو یہ دیکھیں فرنس ہمارا گھول بلکل تیار ہے بس اسی کنسسٹنسی کا ہمیں گھول تیار کرنا ہے تو چلیے اب مالپوئے بناتے ہیں مالپوئے بنانے کے لیے یہاں ہم نے ایک پین کو گرم ہونے رکھ دیا ہے اور اس میں ہم آئل ڈال دیں گے تو ہمیں یہاں بہت زیادہ آئل نہیں ڈالنا ہے اور یہاں ہم نے ایک چھوٹے سائز کی کرچی لی ہے اس سائز کی کرچی سے جو مالپوئے ہیں بہت ہی اچھی بنتی ہے تو آئل ہمارے یہاں گرم ہو چکا ہے اب ہم اسے آئل کا ہٹ چیک کر لیتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ گرم نہیں چاہیے آئل اور دیکھیں دو چار بند ہم نے ڈالا ہے اور یہ دیکھیں کتنی اچھی سی طورت اوپر آگئے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارا آئل بلکل پرفیٹ گرم ہے تو ہمیں بہت زیادہ گرم نہیں چاہیے بس میڈیم گرم چاہیے اور چولے کا فلیم بھی میڈیم ہی رہنا چاہیے نہیں تو پوئے جو ہیں وہ چل جائیں گے اوپر سے لال ہو جائیں گے اور اندر سے کچھ رہ جائیں گے تو یہاں میں ایک پوئے ڈال کے دیکھ رہی ہیں فرنس ایک مالپوئے بنا کے اور گول ڈالنے کے بعد ہم کچھ سے مالپوئے پہ تھوڑا تھوڑا آئل ڈالیں گے تو اسے ہمارے مالپوئے بہت ہی اچھے سی پھولیں گے تو یہ دیکھیں فرنس ہمارے مالپوئے بہت ہی اچھے پھول گئے ہیں اور اسے ہم تھوڑا پلٹ لیتے ہیں تو یہاں مجھے تھوڑا سا مالبوہ موٹا لگ رہا ہے تو اب ہم گھول میں تھوڑا اور دودھ ڈالیں گے اور گھول کو تھوڑا سا اور پتلا کریں گے مجھے تھوڑے پتلے مالبوہ پسند ہے اگر آپ کو موٹا مالبوہ پسند ہے تو پھر یہ گھول پرفیکٹ ہے اب ہم گھول کو تھوڑا پتلا کریں گے تھوڑا دودھ ڈال کے تو یہاں میں نے ایکسٹرا تھوڑا سا دودھ اوپر سے لگا ہے اور اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے دودھ ڈال کے اور یہ دیکھیں فرنس ہم نے گھول کو دعا سا پتلا کر لیا ہے اور اب ہم مال پوے بنائیں گے تو یہ بلکل پرفیکٹ گھول تیار ہوا ہے فرنس اسے ہمارے مال پوے پتلے پتلے بنیں گے تو یہاں دیکھیں فرنس پلیٹ سرپیس والے پین میں جو ہے وہ ہمیں جلدی جلدی پوے بن جاتے ہیں کڑائی میں ایک اکڑ کے بنتا ہے اور پلیٹ سرپیس والے پین میں تین چار جتنے آج ہیں اتنے مال پوے ایک ساتھ ہمارے بن جاتے ہیں تو اسے بھی ہم سیم پروسے سے تھوڑا اوئل کچھ سے ڈالیں گے اور ہمارے مال پوے کتنے اچھے سے پھول گئے ہیں اب اسے بھی ہم پلٹتے ہوئے اچھے سے گولڈن براؤن کر لیں گے پلیم ہمارا نھائی نہیں ہونا چاہیے فرنس نہیں تو یہ جل جائیں گے اور اندر سے کچھے رہیں گے تو اسے ہمیں میڈیم پلیم پیس ایکنا ہے اور یہ دیکھیں پینس کتنے چوادیسٹ ہمارے کتنے اچھے مال پوے تیار ہوئے ہیں تو اسی طرح ہمیں سبھی مال پوے تیار کر لینا ہے مال پوہ بناتے وقت ہمیں دھیان رکھنا چاہیے فرنس کہ جب بھی ہم مال پوے کو پلٹے تو بہت ہی سابدانی سے پلٹے ہیں نہیں تو اور جو ہے وہ پڑھنے کا ڈر رہتا ہے جلنے کا ڈر رہتا ہے تو یہاں ہمارے سبھی مال پوے اچھے سے تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھیں پینس تیار ہے ہمارا ہولی سپیشل کے لیے کے مال پوے اور یہ دیکھیں فرنس اس کا سائز دیکھیں کتنا زیادہ اچھا ہے ایک سائز کا بنا ہے اور بہت زیادہ تیشٹی بنا ہے فرنس یہاں دیکھیں فرنس مال پوے کتنے زیادہ سابد ہونے ہیں اور دیکھیں یہ جالی دیکھیں فرنس اندر سے بلکل پکے ہوئے ہیں بلکل بھی کچھا نہیں ہے تو فرنس ہولی آنے والی ہے آپ لوگ بھی اس ہولی اس طرح سے کلے والے مال پوے جرور ٹرائے کریں آپ لوگ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور اگر آپ لوگ کو ہماری ہی ریسیپی اچھی لگتی ہے تو ہماری ریسیپی کو لائک کریں سیئر کریں کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تینک یو کاری ریسی را یہاں موسیقی منتے ہیں موسیقی بھی کرا ان